اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رابطہ نمبر 0305 71 33 100 پلونجا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاذ فوزا عظیما رب شرح لي صدري ویصل لی امري وحلل اقدتا من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَا تمام قسم کی تعریفات اللہ رب السماوات والارض خالقِ کائنات مالکِ کائنات کے لئے جو حاجت رواہ ہے مشکل کشاہ ہے بگڑی بنانے والا ہے بے اولادوں کو اولاد دینے والا ہے بھوکوں کو کھلانے والا لاکھوں کروڑوں انگت بے شمار ریت کے ذرات سے بڑھ کر سمندر کے کترات سے بڑھ کر درود السلام والیِ بَتْحَا شمسُ الدُّحَا امینِ اَسْرَا حَبِیبِ خُدَا امامُ الْنَبِيَا جَنَابِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ پر معززہ سامین اکرام جس سورہ مبارکہ کی ابتدائی جند آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں اور ان قسموں کے بعد اس قسم کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بات کی اور وہ اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآلہ 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 وآلہ!!! میرا یاخر الزمان پیغمبر اس کی گفتگو اس کے ہونٹوں کی جنبش زبان کی حرکت میں اللہ کی ویہ کے بغیر نہیں ہوتی یا میرا پیغمبر اپنی مرضی سے اپنے خیال سے اپنے مزاج سے نہیں بولتا اپنے اختیار سے اپنے مزاج سے شریعت اور دین نہیں بناتا بلکہ میرے پیغمبر کے لیل و نہار شب و روز اس کا عسنا بیٹھنا چلنا پھرنا باتیں کرنا لوگوں کو دین بتلانا یہ اللہ کے حکم سے ہے اللہ کی وحی سے ہے اس بات کی اللہ نے قسم کھائی ہے اگر اللہ قسم نہ کھائے تو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ حضور یہ بات اللہ سے سچی بات کون کر سکتا ہے لیکن تعقید کے لیے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کوئی شخص میرے پیغمبر کی بات کو معمولی بات نہ لے لے اس کو ہلکہ نہ جانے بلکہ میرے پیغمبر کی ہر بات اس کی گفتار اس کے اذکار اس کے لیل النہار میں اللہ کی وحی کے مطابق ہے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر اسی بات کا تذکرہ کیا فرمائے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعَقَاوِلِ میرے آخر زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اگر میں اللہ کی طرف کوئی بات منصوب کرتے کوئی آئیسی بات کہہ دیتے اور اس کو دین و شریعت منا دیتے اور وہ میں اللہ نے نہ کہی ہوتی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعَقَاوِلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ فُمَّ لَكَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحْدٍ عَنْهُ حَاجِزِ فرمایا پھر کیا ہوتا پھر میں اپنے پیغمبر کو دینے ہاتھ سے پکڑتا ہوں کہ ہم تمثیلا دہنا ہاتھ کا تذکرہ کیا اللہ کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں قوت مراد ہے کہ میں بڑی قوت سے اپنے پیغمبر کو پکڑتا اور صرف پکڑتا ہی نہیں فُمَّ لَكَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ میں اپنے پیغمبر کی شاہِ رگ کو کاٹ دیتا اور فرمایا کہ یہ آپ کے سب کے ابو بقر عمر عثمان ولی طلاح زبیر یہ سب آپ کے سامنے ہوتا کوئی احجل نہ ہوتا تم دیکھتے کہ میرا پیغمبر میری طرف کوئی بات منصوب کرے اور وہ بات میں نے نہ کہی ہو فرمایا کہ میں اس کی رگ جان کو کاٹ کے رکھ دیتا اس کی گردن کو مار دیتا کتنی بڑی بات کتنی بڑی زمانت اللہ نے اپنے پیغمبر کی دے دی جہاں کہا مَا جَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا کہ میرا پیغمبر اپنی ہوا سے اپنے خیال سے اپنے مداش سے نہیں اپنی سوچ سے نہیں بولتا اس کی تفصیل کو یہاں بیان کر دیا اور دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاہِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَذِيرَا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِي سنو میرے پیغمبر کا میری طرف بولانا داعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِي اپنے خیال اور اپنے مزاج سے نہیں ہے بلکہ میں اللہ کی طرف اس کا بولانا میرے ہی حکم سے ہے اپنے خیالات سے نہیں ہے اپنی فکر سے نہیں ہے کہ جو جی میں آیا جس کو اچھا سمجھا جس کو جی سمجھا کہ یہ بہت اچھا عمل ہے میرے پیغمبر نے اس کو رائج کر دیا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِي دراتا ہے تو اللہ کے حکم سے بشارتے دیتا ہے تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی طرف بلاتا ہے تو بھی اللہ ہی کے حکم سے بلاتا ہے اپنے خیال سے اپنے مزاج سے نہیں بلاتا اللہ رب العزت نے قرآن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے پہ نازل فرمایا اس دین کی تکمیل کی فرمایا کیسے ہوا وہ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ میری وحی کی مطابق این میری مرضی کی مطابق جس طرح میں نے چاہا اس طرح میرے پیغمبر نے کہا اور تمہیں میں اللہ کا دین عطا کر دیا یعنی سمجھ آئی کہ شعرے کون ہے اصل شعرے کون ہے اللہ ہے شریعت بنانے والا اللہ ہے ایک صفت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شعرے کہہ دیتے ہیں کہ دین دینے والا شریعت دینے والا بنی بنائی شریعت دے دی رسول اللہ نے از خود شریعت نہیں بنائی آئی لوگ شریعت خود بناتے مسئلے اپنے مزاج سے اپنے بڑوں کے مزاج سے اپنے شیوخ کے مزاج سے اپنے بزرگوں کے مزاج سے فلاں بزرگ نے یہ کہا فلاں امام نے یہ کہا فلاں فقی نے یہ کہا فلاں مجتحد یہ کہتا ہے کہ نہ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر نہیں کہتا تو کون ہوتا ہے کہنے والا جب میرے پیغمبر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی اور اپنے مزاج سے شریعت اور دین کو بنائے اور دنیا میں کون پیدا ہوا اللہ رب العزت کے قرآن کو پڑھتے قرآن کو دیکھتے کہ اللہ نے قرآن میں تین چیزوں کا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تین چیزوں کا ذکر کیا تین امام کائنات کی اجتحادی چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتحاد کیا لیکن کیونکہ پیمانہ کچھ اور تھا پیمانہ وہی کا تھا پیمانہ اللہ کے حکم کا تھا لیکن اختیار تھوڑا بوتا اختیار استعمال کیا اللہ نے اس اختیار کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا اللہ رب العزت فرماتے امام کائنات مکہ کی گلیوں میں مکہ کی کوچوں میں اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں حتیٰ کہ مشرقین مکہ کے دل میں یہ تمناہ اٹھی یہ خیش ہوئی وہ چوری چھپے روایات اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ چوری چھپے امام کائنات کا قرآن سنتے تھے کیوں نہ سنتے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ خود اپنے نبی کے قرآن کو سنتا ہے اللہ تو سب کا سنتا ہے یہ شرف کے لیے بات کہی کہ جب نبی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے قرآن کو اللہ بڑے دھیان سے اللہ تو سنتا ہے سب کی تو آپ کے قرآن کو سننے کے لیے وہ چوری چھپے آتے تھے چوری چھپے سنتے تھے اب انہوں نے جرت کر کے یہ بات کہہ دی کہ آپ ایسا کیجئے ایک وقت ہمارے لیے مقرر کر دیجئے ایک وقت متین کیجئے ہم آئیں اور آپ کے قرآن کو سنیں آپ قرآن پڑھیں اور ہم قرآن سنیں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہو حضین میں سوچ پیدا ہو کہ یہ مکہ کے قریشی یہ مکہ کے حاشمی یہ مکہ کے سردار اگر میری محفل میں آ جائیں اللہ کے قرآن کو سنیں ہو سکتا ہے ان کی دل کی دنیا میں ان کے لعب آ جائیں یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اگر یہ لوگ مسلمان ہو گئے یہ سردار یہ وڑیرے یہ جاگردار یہ امیرزادے اگر یہ مسلمان ہو گئے تو پورے عالم عرب میں اسلام پھیل جائے گا اسلام کا بول بالا ہو جائے گا بہت تیزی کے ساتھ کیوں کہ یہ مین رکاوٹ ہے اسلام کے راستے میں تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعدہ دے دیا لیکن انہوں نے ایک شرط آئد کی انہوں نے ایک شرط آئد کی کہ دیکھو جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھے ہوں جب ہم آئیں تو تمہارے غریب صحابہ تمہاری یہ لاچار صحابہ یہ تمہارے مسافر غریب الدیار صحابہ کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں کسی کے سر پہ کپڑا نہیں کسی کے پاس ایک کپڑا ہے کسی کے پاس دو ہیں یہ مساکین یہ فقراء جب ہم آئیں ہم سردار ہیں ہم چودری ہیں ہم وڑیرے ہیں ہم حاشمی ہیں ہم قریشی ہیں ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا ہمیں آر آتی ہے ان غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان مساکین و فقراء کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہماری شرط یہ ہے کہ جب ہم آئیں تو ہماری محفل میں آپ کی محفل میں یہ بیٹھے ہوئے نہ ہو ہم تنہا آپ کا قرآن سننا چاہتے ہیں امام کائنات کے ذہن میں خیال آیا یہ لوگ مسلمان ہو جائیں کہ پورے عالم عرب میں اسلام پھیل جائے گا کتنی پاکیزہ سوچ تھی کتنی عالی سوچ پہ ہم برکی وعدہ کر لیا کہ جب تم ہوگے تو میری محفل میں میرے یہ غریب صحابہ نہیں آئیں گے جب تم ہوگے یہ نہیں بیٹھیں گے محفل لگی ہے مکہ کے قریشی حاشمی سردار بیٹھے امام کائنات اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں کہ اسی عصنا میں اسی محفل کے وعدے کو توڑتے ہوئے آپ کے حد و پیمان کو توڑتے ہوئے نبی کے غریب صحابی غریب الدیار صحابی مسکین صحابی آپ کی محفل میں داخل ہوتا ہے آنکھوں سے نابینہ ہیں عبداللہ ابن آپ کی محفل میں آتے کہتے اللہ کی رسول مجھے اس علم سے انعائد کیجئے جو علم آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے پھر تھوڑے آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول مجھے وہ علم سکھلائیے وہ مجھے علم بتلائیے جو علم آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے امام کائنات نے دیکھا میرا غریب صحابی یہ نابینہ صحابی میری محفل میں آ رہا ہے میرا وعدہ ٹوٹ رہا ہے میرا عہد و پامان آج ٹوٹ رہا ہے ختم ہو رہا ہے میں نے وعدہ تو یہ کیا تھا کہ جب تم آوگے میرے یہ غریب صحابی میری محفل میں نہیں آئیں گے امام کائنات نے دیکھا آپ نے ناراضگی سے چیرہ پھیر لیا آپ نے اپنے موں اپنے اس صحابی سے پھیر لیا آپ کی نبوت کی جبیم پہ سلوٹیں پڑی ادھر چہرہ پھیرا تھا ادھر نبوت کی جبیم پہ سلوٹیں پڑی تھی ادھر آسمان کی بلندیوں کو جبریل نے چھوڑا قرآن لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا آبا صابتہ واللہ انجاہ اللہ میرے پیغمبر آپ کی نبوت کی جبیم پہ سلوٹیں پڑی آپ نے ناراضگی سے چیرہ پھیرا کہ آپ کی محفل میں ایک میرا غریب بندہ آیا اس غریب کے لیے ان مکہ کے قریشی اور حاشمیوں کی خاطر اس غریب سے آپ نے موں پھیر لیا اللہ نے فوراں رکھ دیا اور امام کائنات فرمایا کرتے تھے جب عبداللہ آیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ عبداللہ تو تو وہ شخص ہے تو تو وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے جھڑکی دی ہے میرا رب مجھے غصے ہوا امام کائنات نے تھوڑی سی اپنی مرضی کی بڑی ہلکی سی ایک اجتہادی کوشش تھی ایک اجتہاد کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن کریٹیریا کچھ اور تھا وَمَا يَنْتِكُواْنِ الْحَوَا اِنْهُوَاِ اللَّا وَهِيُّ يُوحَا کا کریٹیریا تھا اس میں سے اے ہلکا سا وہاں سے نکلنے اپنا اجتہاد کیا جس کو شریعت نے اجازت دی تھی فَلَحُوَ عَجْرٌ اگر خطا ہے تو بھی عجر ہے اگر ثواب ہے تو فَلَحُوَ عَجْرَان پھر بھی دو عجر ہے لیکن اللہ کو اتنی بات بھی گوارہ کیوں کہ شریعت بن رہی تھی آج کوئی کائنات کے اندر اور غریبوں کی بات ہو تو ایک واقعہ سنتے جائیے اس کے ساتھ جڑتا ہوا زمنا مکہ فتح ہو گیا یہ مکہ کی ابتداع کی بات ہے اب مکہ کے فتح کے دن کی ایک بات بھی سنتی جائیے ان غریبوں کے لیے ان فقیروں ان مساکین کے لیے یہ مساکین یہ فقیر یہ غریب و دیار مکہ فتح کر چکے ہیں ایک طرف بیٹھے ہیں ایک طرف سلیمان بیٹھے ہیں ان کے ساتھ سوہیب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بلال بیٹھے ہیں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے آتے نظر آئے ابو سفیان پہ نگاہ ڈالی اپنی تلواروں کو دیکھا اور زبان سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اللہ کی تلواروں نے حق ادا نہیں کیا کہ ان اللہ کی تلواروں سے ابو سفیان بچ گئے اور مسلمان ہو گئے ان تلواروں نے حق ادا نہیں کیا یہ اللہ کی تلواریں تھی اپنی تلواروں کو اللہ کی اللہ کے لیے وہ نکلی تھی اپنی غرض و غائت کے لیے نہیں نکلتی تھی اپنی عزت کے لیے تلواریں نہیں اپنی عصبیت کے لیے اپنے قبیلے کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنی جائدات کے لیے وہ تلواروں کو نہیں نکالتے تھے وہ تلواریں اللہ کی دین کی سربلندی اور سرفراضی کے لیے نکالتے تھے اس لیے کہا کہ سیوف اللہ اللہ کی تلواروں نے حق ادا نہیں کیا سیدہ ابوبکر صدیق نے ان کے الفاظ سنے ان کو غصے ہوئے اور ان کو روکا کہ سیدِ قریش کے بارے میں یہ بات کرتے ہو قریش کے سردار کے بارے میں یہ بات کرتے ہو اور دوڑتی ہوئی امام کائنات کی محفل میں آ کر کہتے ہیں سلمان و سحیب و بلال اور کچھ اور جو غریب صحابہ بیٹھے تھے وہ باتیں کر رہے تھے اس طرح میں نے ان کو منع کیا ان کو روکا امام کائنات نے کہا لَعَلَّكَ أَغْدَبْتَهُمْ ابو بکر لگتا ایسے ہے کہ تمہاری اس بات سے وہ غصے ہو گئے ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں ابو بکر اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا ان میرے غریب غریب الدیار صحابہ کو ان مساکین کو لَعَلَّكَ أَغْدَبْتَ رَبْتَ میرے تمہارا رب تجھ پر ناراض ہو جائے گا کہاں صدیق یہ غریب آئے امیر آئے لیکن امام کائنات نے ایک اپنا اجتحادی اختیار استعمال کیا ہلکا سا اللہ نے روک دی ایک اور مقام آیا ایک اور وقت آیا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کی راویہ ہے فرماتی ہے کہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محب الحلوہ والعاصل امام کائنات مٹھی چیز کو اور حاصل کو پسند کرتے تھے آپ اپنی ایک بیوی کے گھر جاتے ہیں وہ ان کے لئے شہد کا احتمام کر کے رکھتی امام کائنات کو شہد بہت پسند تھا وہ کھاتے تھے اب کچھ معاملہ بیویوں کے درمیان سوکناپا ہوتا ہے انسان ہیں وہ بھی بشر تھے بشری تقاضے تھے ان کا خیال تھا کہ وہاں بہت زیادہ جاتی ہے انہوں نے ایک تدبیر نکالی اور کہا کہ جب امام کائنات اصل کھا کے شہد کھا کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مغافیر کی سمل آ رہی ہے آپ کے موں سے اب نے کہا میں تو شہد کھایا دوسری بیوی کے گھر گئے انہوں نے بھی یہی کہا تیسری کے گھر گئے انہوں نے بھی یہی کہا آپ نے قسم کھا لی کہ مجھے پر یہ شہد حرام ہے آج کے بعد میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا آج دنیا میں ایسے لوگ ہیں نا آپ دم کرانے جاتے ہیں لوکل سے بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو کہو کہ میں نہیں کھاؤں گا زندگی میں اونٹ کا گوش نہیں کھاؤں گا بینس کا گوش نہیں کھاؤں گا کوئی ایک بات کہو کہ میں زندگی میں چھوڑ دوں گا میرے دم کا اثر تب ہوگا زہری بات ہے شیطان کے اثر دم کا اثر تب ہی ہوگا کہ کوئی شیطنت آئے گی دین آئے گا اسلام آئے گا اس میں تو ایسی چیز موجود نہیں سنیے واقعے کو یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی نیابت کر رہے ہیں پیمبر ہے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آج کے بعد شاید مجھ پہ حرام ہے میں شاید کا استعمال نہیں کروں گا شاید کھاؤں گا ادھر بات کی ادھر اللہ کا قرآن نادل ہو گیا سورہ تحریم کو اٹھائیے اس کی تفسیر کو جا کے پڑھئیے میرا پیغمبر یہ اختیار آپ کو کس نے دیا یہ اجازت آپ کو کس نے دی اس بات مجھے یہ بات سمجھائے بتلائیے کیوں اللہ کے حلال کو اپنی اوپر حرام کر دیا ہے کرائیٹیریا تو میں نے یہ بنایا تھا کہ آپ کے ہنٹوں کی جنبش زبان کی حرکت میں اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہوتی جب تک وحی نہیں آتی آپ کچھ نہیں دین بنا سکتے کچھ نہیں کہا کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے یہ کیا ہو گیا یا ایوہ النبی لِمَتُ حَرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ اجتہادی بات تھی ذرہ سی بات تھی کہ ہباہ تھی کیا حرج تھی کہ ایک چیز اگر امام کائنات نے حرام کر دیا نئی شریعت بن رہی تھی نظام اور ذابطہ حیات اس انسانیت کے لئے تیار ہو رہا تھا اور جس کی سینے پر تیار ہو رہا تھا وہ اتنا مؤتر ہونا چاہیے اتنا معصوم ہونا چاہیے کہ اس کا ایک لمحہ ہلکی سی جنبش بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہونی چاہیے اللہ نے فوراں قرآن نازل کر دیا فوراں جبریل قرآن لے کے آگئے میرا پہنگمبر آپ کو یہ اختیار نہیں پھر ایک وقت آیا کہ صحابہ نے کہا امام کائنات بار بار کہتے ہیں کہ جو شک بسل کھا لے جو تھوم کھاتا ہے جس نے پیاز کھا لیا وہ ہماری مسجد کے قریب ہمارے مسلے کے قریب نہ آئے پیاز کھا کر تھوم کھا کر مسجد میں مت آؤ ہماری مسجد میں مسجد نبوی میں میری مسجد میں مت آؤ کسی مسجد میں جانا ممنوع یہ امام کائنات بار بار کہہ رہے ہیں صحابہ نے التجا کی صحابہ نے کہا آقا اس کو اگر آپ ہمارے اوپر حرام کر دیں تو بہتر ہے کہ ہم بھول اسے کھا جاتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے جب کھا چکیں گے تو خیال آئے گا اوہ ہم نے تو کھا لیا پھر پشتاوا ہوگا لیکن جب حرام ہوگا تو ہاتھ ہی نہیں لگے گا اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے فرمائے علیہ السلی تحریما یہ اختیار میں محمد کے پاس نہیں ہے صلی اللہ کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتا پھرے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کیسے کر سکتا ہوں یہ اختیار میرے پاس نہیں سوچئے غور کیجئے لوگو کہ اگر وہ اختیار ہلت و حرمت کا اختیار کائنات کے امام پہمبر الرسول کے پاس نہیں ہے وہ بھی اختیار صرف اللہ کے پاس ہے شریعت کو بنانا شریعت نازل کرنا شریعت دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں ایل جی ہوں میں رسول ہوں میں پہمبر ہوں میں بنی بنائی شریعت تمہیں دیتا ہوں اپنی مرضی سے شریعت نہیں بناتا ہسری تو امام کائنات نے کہا تھا کہ لوگو ایک وقت آئے گا رجل ایک پیٹ بھرا ہوا شخص تکیارہ حریقت ہی اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا میرا فرمان اس کے سامنے پیش کیا جائے گا میری حدیث اس کو دی جائے گی میرا فرمان اس کو سنایا جائے گا اور کہے گا فما وجدتو فی القرآن جو ہم قرآن میں پائیں گے اس کو حلال جانیں گے جس کو قرآن نے حلال کہا ہم اس کو قرآن حلال کہیں گے جس کو قرآن نے حرام کہا ہم اس کو حرام کہیں گے فرمایا سنو سہر زیناب اور گریلو گدہ یہ حرام ہے اور یہ کتاب اللہ میں نہیں ہے فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں یہ بتلا رہا ہوں پیشن کوئی کر رہا ہوں کہ تم پر ایک زمانہ آنے والا ہے ایک شخص آئے گا ایک گروہ آئے گا ایک جماعت آئے گی جو میری حدیث کا انکار کرے گی فرمایا مجھے تو اس جیسا دیا گیا جیسا قرآن ہے مثلہما یہ میری جو بات ہے یہ بھی اس کی مثل ہے کتاب اللہ قرآن اور حدیث فرمایا مثل ہے ایک جیسے ان میں کوئی فرق نہیں قرآن بھی اللہ کی وئی ہے اور میرا فرمان بھی اللہ کی وئی ہے امام کائناہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہودی آتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں حیسائیوں نے یہودی اہل کتاب نے آپ سے سوال کیا اور اصحاب کاف کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اصحاب کاف کے بارے میں بتلائیے کن کی تعداد کتنی تھی امام کائناہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں آپ کو بتلاؤں اس کا جواب کل دوں گا پھر کل نہیں آئی روایات کے اندر آتا ہے حدیث کے اندر پندرہ دن اللہ کی وئی نازل نہیں ہوئی کتنی؟ پندرہ دن اللہ کی وئی نہیں آئی امام کائناہ نے کل کا وعدہ کیا ہے اب کل نہیں آئی پندرہ دن بیٹ گئے پندرہ دن کے بعد وئی نازل ہوتی ہے اصحابِ کعاف کی فکس تعداد نہیں بتلائی گئے بس یہ کہہ دیا سا یکولون فلاسة رابہم کلبہم ویکولون خمسة سادسہم کلبہم رجمن بالغیب ویکولون سبھاتن ثامن وثامنہم کلبہم بس کہہ دیا تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا پانچ تھے چھٹا ان کا کتہ تھا ساتھ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا بس اتنا بتلا دیجئے فکس تعداد نہیں بتلائی کہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا یا پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا یا ساتھ تھے آٹھوہ نہیں بتلایا فرمائے تین میں سے کچھ ایک تھا بس اتنا بتلائیے اور اگلی بات جو اللہ نے کہی کہ پندرہ دن وحی نہانی کی وجہ کیا ہے وَلَا تُقُولَنَّ لِشَيْنِنِّ فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَا میرا پیغمبر آج کے بعد کبھی آپ سے ایسا نہ ہو جائے کہ آپ بات کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا تو آپ کی زبان سے انشاءاللہ ادا نہ ہو فرمائے ایسا نہیں امام کائنات نے کہا تھا کل بتلاؤں گا لیکن انشاءاللہ بھول گئے کہنا دیکھیں قرآن شریعت بن رہی ہے محمد الرسول اللہ کے سینے پر نازل ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا اتحاد تھوڑا تھوڑا اختیار جو محمد الرسول اللہ سے اللہ نے خود اختیار کروایا اور دنیا والوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ میرا پیغمبر بھی شریعت کے اندر اپنی مردی اور اپنے مزاج سے کچھ نہ ایڈ کر سکتا ہے نہ کچھ نکال سکتا ہے اگر ایڈ کرے گا تو بھی میری وحی کے مطابق اگر نکالے گا تو بھی میری وحی کے مطابق جو کچھ کرے گا میری وحی کے مطابق میری وحی کے علاوہ کچھ کر فرمائے میرا پیغمبر آج کے بعد آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے ہرگز ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ کل میں یہ کروں گا جب بھی آپ کہیں گے کہیں گے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا اور حدیث کے اندر آتا ہے صحیح کہ ان کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام کا فرمان فرمایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کن نوے بیوییں تھیں کسی میں ستر کی روایت ملتی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں رات کو ان سب بیویوں کے پاس جاؤں گا جو ان سے بچے پیدا ہوں گے میں اللہ کے راستے میں اس کافلے کو نکالوں گا ان کو مجاہد بناؤں گا اللہ کے راستے میں یہ جہاد کریں گے یہ کہہ دیا اپنے بیویوں کے پاس گئے حدیث کے الفاظ امام کائنات کا فرمان لیکن جب جب پیدائش کا وقت آیا صرف ایک بیوی نے بچہ جنا اور وہ بچہ بھی عادہ تھا معذور تھا وہ بھی مکمل نہ تھا اور امام کائنات کا فرمان کہ سیدنا سلیمان انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے انشاءاللہ احادیث کے اندر آتا ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قسم دیتا ہے اور انشاءاللہ ساتھ کہہ دیتا ہے اور وہ قسم پوری نہیں کر سکتا تو وہ قسم کا کفارہ اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے امام کائنات بیٹھے ہیں انشاءاللہ کے حوالے سے باس نیازم کہتے ہیں کل آ جائیں گے پرسو آ جائے گے یہ کام کر دیں گے یہ ہو جائے گا کبھی ہماری زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلا محمد الرسول اللہ کی زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلا پندرہ دن وہی نہیں آئی امام کائنات نے اپنے ممبر کے لیے صحابہ کو فرمایا میرا ممبر بنانا ہے کون بنائے گا ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے رسول میں بناوں گا فرمایا آپ بناوگے فرمایا میں بناوں گا فرمایا بیٹھ جاؤ پھر اعلان کیا دوسرے صحابی اٹھے کہا میں بناوں گا کہا آپ بناوگے کہا تم بناوگے کہا بناوں گا کہا بیٹھ جاؤ چوتھے صحابی اٹھے کہا تم بناوگے کہا انشاءاللہ میں بناوں گا فرمایا پھر تم بنانا یہ تینوں چھوڑ دیں انشاءاللہ کیا ہے حتیٰ کہ ماجوج کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر روزانہ وہ زبر الحدیث جو ہے وہ دیوار جو ہے وہ اس کو چاٹتے ہیں اس کی خدائی کرتے ہیں جب بالشت رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں کل کریں گے پھر اللہ اس کو پھر صبح تک ملا دیتا ہے پھر وہ اسی طرح کرتے ہیں پھر کل کی بات کرتے ہیں حتیٰ کہ فرمایا قیامت کے قریب وہ وقت آئے گا جب اللہ کو منظور ہوگا جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو اس وقت ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے انشاءاللہ کل کریں گے فرمایا پھر وہ ملے گی نہیں پھر یہ دنیا پہ اللہ کا عذاب نکل پڑے گا میرے بھائیو یہ انشاءاللہ اتنی اس کی اہمیت جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا جو شریعت پیش کی وہ اپنی طرف اور اپنے مداج سے نہیں تھی بلکہ اللہ کا دین اللہ کی شریعت تھی اور جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے سینے پر نازل کی اللہ کے قرآن نے واضح کر دیا سنیے قرآن کو قرآن کو پڑھئے کیا یہ قرآن کو نہیں پڑھتے قرآن میں تدبر و تفکر نہیں کرتے قرآن کو پڑھو جاؤ قرآن کو دیکھو قرآن کو اٹھاؤ ہم نے تو ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن کہ کچھ آیات بھی صورتوں کو بھی نہیں لوگ پڑھنے دیتے ایک جماعت ایک گروہ ایک فرقہ کہتا ہے کہ اس کو مت پڑھو کیونکہ اس میں نبی کے چچا کی اللہ نے مضمت کی ہے اب قرآن لوگ پڑھنے سے روکتے ہیں عجیب بات ہے شرقی آیات ہیں لوگ کہتے ہیں مت پڑھو کہ اس میں علیاء کی توہین ہے بھئی علیاء رحمان کی توہین قرآن پڑھنے سے ہو سکتی ہے لگتا ہے یہ علیاء الرحمان نہیں ہے قرآن پڑھنے سے جس کی توہین ہوتی ہے جس جماعت کی جس گروہ کی جس فرقے کی وہ دین نہیں ہو سکتا وہ علیاء اللہ نہیں ہو سکتے وہ علیاء شیطان ہیں کیونکہ اللہ نے مضمت اگر قرآن میں کی تو علیاء الرحمان کی نہیں علیاء شیطان کی کی ہے قرآن کو پڑھئے نبی کے فرامین کو پڑھئے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھئے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھئے اللہ رب العزت میں قرآن میں یہودیوں کی بستی ہے امام کائنات نے حکم دیا اپنے صحابہ کو یہ بستی ہے یہودیوں کی یہ درخت ہیں جہاڑی ہیں ان کو کار دو کچھ کو جلا دو کچھ کو چھوڑ دو اب بات سنیے یہ درخت کا کارٹنا امام کائنات کے فرامین کے مطابق بھی درست نہیں اور آج اس جدت کے دور میں بھی آج جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ جب کھیتوں کھلیانوں میں کام کرتی ہے تو درختوں کا خصوصی وہ خیال کرتی ہے اور احتمام کرتی ہے کہ یہ کٹنے نہ پائیں اور جو درختوں کو کٹتا ہے وہ فضاد فلرز کرتا ہے جو درختوں کو کٹ کے پھینک دیتا ہے یودیوں نے کہا جب امام کائنات نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ یودیوں کی بستی ہے کارٹو ان کو چھوڑ دو ان کو جلا دو جلانے کا کارٹنے کا چھوڑنے کا حکم دیا یودیوں کی بستی سے شور اٹھا گوگا کیا امن کا پیغمبر ہے امن کا سفیر ہے انبیاء کا یہ شیوہ نہیں ہوتا انبیاء ایسا نہیں کرتے نہ درختوں کو کٹواتے ہیں نہ جلواتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے بات امن کی کرتا ہے بات سکون کی کرتا ہے بان آشتی کی بات آشتی کی کرتا ہے لیکن درختوں کو کٹواتا ہے فساد فی الارض کر رہا ہے یہودیوں کی بستی سے شور اٹھا یہ در شور اٹھا اور جبریل نے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑا اور قرآن سورہ حشر کی آیات کو پڑھئے گا اللہ کہتا ہے جو جھاڑییں آپ نے کٹی اور جن کو آپ نے چھوڑا فَبِعِذْنِ اللَّهِ یہ سب کچھ میں اللہ کے حکم سے تھا میں نے کہا تھا قرآن کی کوئی آیات دکھائی ہے پورے قرآن کو پڑھئے اور قرآن میں سے کوئی ایک آیت پیش کیجئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا اس آیاء مبارکہ کے علاوہ پورے قرآن سے کوئی آیاء مبارکہ لے کر آئیے کہ جس میں اللہ نے حکم دیا ہو اور محمد الرسول اللہ نے جھاڑیوں کو کٹھوایا اور چھوڑا ہو نہیں پورے قرآن میں نہیں ملے گا سوائے اس آیاء مبارکہ کے کہ مَا قَطَعْتُم مِن لِّينَةٍ اَوْ تَرَقْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَىٰ عَصُولِحَا فَبِعِذْنِ اللَّهِ جو آپ نے کٹھوائیں جو آپ نے چھوڑوائیں یہ سب میں اللہ کے حکم سے تھی کس کی حکم سے میں میں اللہ کے حکم سے تھی محمد الرسول اللہ کا ہر عمل محمد الرسول اللہ کا حل فیل میرے دوستوں اور بذرگوں یہ اللہ کی حکم سے امام کائنات کی حرکات و سکنات آپ کو اٹھنا اور بیٹھنا آپ کا چلنا اور پھرنا حتیٰ کہ سیدہ فرماتی ہے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا ایک دن امام کائنات میرے پاس ہو رہے ہیں رات کو اٹھے میں نے دیکھا امام کائنات میرے بستر سے اٹھ کے جا رہے ہیں دروازے سے باہر نکلے فرمایا میں بھی پیچھے پیچھے چلی میرے دین میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج باری تو میری ہے لیکن امام کائنات چھپکے سے چھپ کر کسی اور بیوی کے گھر جانا چاہتے ہیں گھر سے نکلے میں پیچھے نکلی پیچھے چلتی گئی حتیٰ کہ بقیہ غرقت میں پہنچے بقیہ کے اندر بقیہ قبرستان میں پہنچتے ہیں وہاں پہنچ کر کیا میں کہہ دیکھا کہ ان کے لیے اہل البقی کے لیے دعا کی جا رہی ہے امت کے لیے دعا کی جا رہی ہے فرمایا دعا کر رہے ہیں جب دعا ختم کی میں پلٹی امام کائنات پلٹے فرمایا میں تیز چلی امام کائنات میرے پیچھے تیز چلے میں دوڑی امام کائنات میرے پیچھے دوڑے حتیٰ کہ میں اپنے گھر میں بستر پہ جا کے لیٹ گئی امام کائنات امام کائنات دوڑ رہے ہیں پتہ نہیں ان کے آگے کیا جا رہا ہے حدیث کو پڑھئے اور احادیث کو اس طرح پڑھئے کہ احادیث ہمیں سمجھ آ جائیں ہمارے دل پر حصر کر جائیں محمد الرسول اللہ کے آگے ایک ہیولہ جا رہا ہے ان کو پتہ نہیں کون جا رہا ہے رات کی تاریخی ہے ہندیرہ ہے ظلمت ہے اور امام کائنات کو پتہ نہیں میرے آگے جا کون را ہے بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی کاش کہ ہمارا عقیدہ بن جائے اللہ ہمارے عقیدوں کو درست کر دے فرمایا بستر پہ پہنچے امام کائنات میرے پاس لیٹے میری سانس پھولی ہوئی تھی مجھ سے پوچھا میں نے چاہا کہ نہ بتاؤں لیکن امام کائنات نے فرمایا عائشہ بتا دے بول دے نبنی العلیم الخبیر اگر تُو نہیں بتائے گی تو میرا رب مجھ علیم الخبیر بتا دے گا سچ سچ بول دے یہ سانس کیوں پھولی ہوئی ہے تو سیدہ کہتی ہے آقا یہی ماجرہ ہے فرمایا جبریل سینے میں مکہ مارا سیدہ عائشہ کے سینے میں مکہ مارا اور کہا کہ جبریل آئے تھے سنیے بات کو جبریل آئے تھے گھر کے باہر سے مجھے آواز دی گھر اندر نہیں آئے کہ میں اور آپ لیٹے تھے اکٹھے حیاء کرتے ہوئی اندر نہیں آئے باہر کھڑے تھے باہر سے ہی مجھے جبریل نے آواز دی جبریل نے کہا باہر آئیے میں نے جواب دیا میں آ رہا ہوں میں نے کپڑے پہنے باہر جوتے پہنے باہر نکلا سیدہ نے نہیں کہا آقا جبریل جبریل نے آپ کو بھلایا میں عائشہ نے نہیں سنا کوئی بات نہیں جبریل تھا اس کی بات میں نہیں سن سکتی لیکن آپ نے جواب دیا ہے آپ کی بات تو مجھے سننی چاہیے تھی ایمان دیکھئے کہا نہیں جبریل کی آواز نہیں آئی تب بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ کی آواز نہیں آئی تب بھی ایمان ہے اور فرمایا سینے میں مکہ مار کر کہ یحیف اللہ ادننتی این یحیف اللہ ورسول عائشہ کیا تُو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ظلم کرے گا زیادتی کرے گا کہ تیری باری کے ہوتے ہوئے یہاں اللہ کہاں سے آگئے یحیف اللہ ورسول یہاں اللہ کا معاملہ تو نہیں تھا یہ تو رسول اللہ کا معاملہ تھا باری رسول اللہ کی تھی سیدہ عائشہ کے شور و خامن محمد الرسول اللہ تھے لیکن امام کائنات نے کہا ادننتی این یحیف اللہ ورسول کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بات سمجھانی یہ مقصود تھی کہ میرا ہر کام بلکہ یہ کہہ دو کہ رسول اللہ کی رات کی بارییں بھی اللہ ہی تائنات کرنا تھا اللہ تقسیم اللہ کے حکم سے تھی میرے دوستوں اور بذرگوں میرا جو بتانا مقصود تھا میری گفتگو کا جو تھیم تھا میری گفتگو کا جو ماہ حاصل تھا وہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتھنٹک ہے آپ کی بات وئی ہے حدیث اسی طرح وئی ہے جس طرح قرآن وئی ہے ایک وئی جلی ہے اور ایک وئی خفی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شریعت دی وہ محمد الرسول اللہ نے اللہ کے حکم سے دی ہے اور میرے دوستوں اور بذرگوں آج کوئی شخص بھی کوئی شخص بھی بات کرتا ہے تو اس سے بولئے میرے بھائی دلیل لے کے آ اگر امام کائنات شریعت اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے پھر توں کون ہوتا ہے توں یہ کہنے والا کہ یہ شریعت ہے یہ دین ہے یہ ثواب ہے یہ عجر ہے یہ نیکی ہے فلان جلوز نکالنا اتنی بڑی نیکی ہے یہ کام کرنا اتنی بڑی نیکی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں ایک بات بھی اپنی مرضی سے شریعت نہ بنا سکے بتا تجھے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ پورا دین ملت بہدہ کے مقابلے میں ایک شخص تو پیش کر کے پورا دین تُو نے بنا ڈالا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمینی کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں فام صحابہ اور محدثی آئمہ محدثین کے فام سے دین سمینی کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين